نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرارالق رحمانی اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے سونیا گاندی کیمپ کے ایک گودام میں لگی بھیشن آگا اور اس کی بات سے وہاں پر افراد افریم مچ گئی ہے آگ لگنے کی سوچنا ملنے کے بعد سولہ دمکل گاڑیوں کو ترنت موقع پر بھیجا گیا ہے عدکاریوں نے کہا ہے کہ اب تک کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ملی ہے لیکن سوچنا آنے سے پہلے کہ اگر بات کی جائے تو جس طریقے سے وہاں پر افراد افریم کا محال تھا اس سے یہ صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ جو آگ تھی کتنی بھیشن آگ تھی شہر کے رام لکھا کوپ سہیرہ علاقے میں گرووار کی رات سونیا گاندی کیمپ کے ایک گودام میں بھیشن آگ لگ گئی دمکل وی بھاگ کے عدکاریوں نے یہ اچانکاری دی سوچنا ملنے کے بعد وہاں پر ترنت سولہ دمکل گاڑیوں کو جو ہے بھیجا گیا موقع پر عدکاریوں نے کہا ہے کہ اب تک کسی کے جان مال کی حانی نہیں ہوئی ہے اگری شمن وی بھاگ کے مندل عدکاری ستپال بھاردو آج نے کہا ہمیں رات قریب نو بچ کر اٹیس منٹ پر ایک کال ملی جس میں بتایا گیا ہے کہ لکڑی کی توکان میں آگ لگ گئی ہے اور یہاں سمال کھا کوپ سہیرہ علاقے میں سونیا گاندی کا کیمپ ہے اور ساتھی آگ بجھانے کے لیے سولہ دمکل گاڑیوں کو بھیجا گیا ہے ابھی تک کسی کے حانی کی نقصان کی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے لیکن اس آگ زنی کے بعد اس پورے علاقے میں لوگ جو ہے وہ سہمے ہوئے کیونکہ آگ جو تھی وہ بھیشن تھی اور یہی وجہ ہے کہ سولہ گاڑیوں کو جو ہے وہاں پر ترنت بھیجا گیا تھا ابھی تک کہ جو خبر آ رہی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جو بچاؤ کرمی تھی کرمی تھے وہ پوری طریقے سے یہاں پر ان تمام جو ہے چیزوں پر نینترن پا چکے تھے کئی سمیں کے بھید ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہے یہ تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنین نیوز کو دھنیواد